مفاقی کابینہ نے صدر مملکت کے قیدار کو آئین سے معبرہ کرا دے دیا اجلاس میں کہا گیا حریف علوی نے گورنر پنجاب عمر صرف راستریمہ کے معاملے پر آئین کا مذہب بنایا ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنے کے لیے آئین اہدو کا استعمال کیا گیا صدر مملکت کے قیدار پر شدید تشویش کا اظہار مفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو برطرف کر دیا کابینہ ڈوین کی جانت سے نوٹفیکیشن دھی جاری عمر صرف راستریمہ سے سکیورٹی واپس لے لی گئی نئے گورنر کی تائناتی ترک سپیکر پنجاب اسمبلی قائم مقام گورنر ہوں گے عمران خان کا گورنر پنجاب کی برطرفی پر رد عمل عدالت عظمہ سے پنجاب میں آئین و قانون کی کھلی توہین پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کہا امپورٹڈ کٹ پتنیاں پنجاب میں آئینی انار کی اور فساد کو ہوا دے رہی ہیں سابق گورنر پنجاب عمر صرف راستریمہ نے عہدے سے اٹھانے کا نوٹفیکیشن مسترد کر دیا ٹویٹر پر لکھا کہ صدر پاکستان کی جانب سے غیر معمولی حالات کے پیش نظر سمری مسترد کرنے کے باوجود کیبنٹ ویئر نے غیر آئینی نوٹفیکیشن جاری کیا اس سلسلے میں آئینی ماہرین سے مشاورت جاری ہیں وزیراعلا پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹانے کی سمری کی منظوری دے دی وزیراعلا پنجاب کی منظوری کے بعد ایڈوکیٹ جنرل کو عدی سے ہٹانے کی ایڈوائز گورنر پنجاب کو بجوا دی گئی نئے ایڈوکیٹ جنرل کی تقروری تک ارڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اختر جاوید کو چارج دینے کی ہدایر صدر مملکت کی جانب سے سابق وزیراعظم عمران خاند کا غیر ملکی سازشت مطالق خط وزیراعظم اور چیف جسٹ سپریم کورٹ کو ارسال تحقیقات کے لیے با اختیار عدالتی کمیشن قائم کرنے کی سفائش صدر مملکت نے سابق وزیراعظم عمران خاند کے خط کا جواب دے دیا نواز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت کو لندن طلب کر لیا وزیراعظم شہباز شریف آج لندن روانہ ہوں گے نواز شریف سے ملاقات شیڈیول پارٹی اجلاس میں ملک کی معاشر صورتحال سمیر دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا ملک میں اومیکرون وائرس کی نئی ساخت کے کیسز سامنے آگئے وزیراعظم کی جانب سے انسی او سی کو فوری طور پر بحال کرنے کا حکم وزارت قوم سہت سے موجودہ صورتحال سے مطالق رپورٹ بھی طلب کر لی انسی او سی کو کرونا کیسز میں نمائع کمی کے بعد 31 مارش کو بند کر دیا گیا تھا حکومت نے عوام کو ایک بار پھر بجلی کا جھٹکا لگا دیا نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں 57 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک کے سوا ملک پر کے تمام بجلی سارفین پر ہوگا آئی ایم اف کے ساتھ پروگرام میں تاخیر ڈالر کی اڑان انچی سے انچی لگی انجر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک مطبع پھر ایک روپے تیرہ پیسے کا بڑا اضافہ امریکی ڈالر کی قیمت 187 روپے 53 پیسے سے بڑھ کر 188 روپے 66 پیسے تک جا پہنچی سٹیٹ بینک نے اداد و شمار جاری کر دیئے اگر تالبان حکومت افغانستان میں خواتین پر غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے برکہ پینلے کی شرط اور لڑکیوں کی تعلیم سے مطالق اپنے سخت فیصلوں کو واپس نہیں لیتی تو سخت اقدامات پر مجبور ہوں گے امریکہ نے خبردار کر دیا وزارت خارجہ کے ترجمان کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کہا تالبان سے اس معاملے پر براہ راست بات کی ہے پی سی بی نے قومی کرکٹر محمد حسنین کے بالنگ ایکشن پر دوبارہ کام شروع کر دیا ان ایچ پی سی میں محمد حسنین کے بالنگ ایکشن کوچز نے دوبارہ نظر سانے کی بالنگ ایکشن کی جانچ کے لیے آئی سی سی سے رابطہ کیا جائے گا